اور راہول گانڈی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں اور بھارت کے بارے میں کئی طرح کی باتیں بھول رہے ہیں اس میں ان کا ایجنڈا بھی ہے کچھ خلط جانکاریاں بھی ہیں ایسا ہی ایک بیان ان کا بھارت کے مسلمانوں کو لے کر آیا ہے جس میں ایک سوال کے جواب میں ان نے بھارتی مسلمانوں پر اتیار چار بتایا ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا بھارت میں مسلمانوں پر اتیار چار ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان کے مسلمان ایسا کیوں کہتے ہیں کہ کاش مٹوارے میں پاکستان نہ گئے ہوتے چین میں مسلمانوں پر ظلم اور صدم پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایسے میں کیا بھارت ہی مسلمانوں کے لیے بیس نہیں ہے؟ پوری ریپورٹ دیکھیں کیا بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا بھارت میں مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے؟ کم سے کم راحل گاندھی اور ان کے دورے کا ایجنڈا تو یہی کہتا ہے امریکہ یاترہ کے دوران راحل گاندھی کے لیے کیلیفورنیا میں کارکرم آئیجت کیا گیا تھا راحل گاندھی کو اپنے من کا بھاشن دینا تھا موڈی کی برائی کرنی تھی انہوں نے کی لیکن کارکرم میں ان سے مسلمانوں سے نفرت پر سوال پوچھا گیا راحل گاندھی سے کیلیفورنیا کے بے ایریا کے محمد خان نے سوال پوچھا محمد خان بھارت کے مسلمانوں کو لے کر بہت چنتی تھے انہوں نے راحل گاندھی سے سیدھے ایجنڈے والا سوال پوچھا یہ جو یہ نفرت کے بازار میں محبت کی تکان کو لی ہے اس کا بہت بہت شکریہ I think this is something which we were starving for as muslims from the bay area you know we all want to thank you for your time and for your efforts in coming all the way here as you know that you know muslims have the security threat today it was never before the way we see today like whenever we call and talk to anybody it's like what's going on there are so many different laws which are getting implemented which were not even implemented earlier if it is just of the security it's okay but then if it goes on and on like they are putting in the jails for the crimes we they have not committed what strategy will you adopt or what hope are you giving to indian muslims which is going to change the whole thing back to the point where we were and get back to the normal stream to develop india ایجنڈے پر غور کیجئے کالیفورنیا کے محمد خان کو لگتا ہے کہ مسلمان بھارت میں پہلے سرکشت تھے اب اسرکشت ہیں انہیں لگتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا خلاف قانون بن رہے ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو بینہ اپراد کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اب قائدے ستو راہل گاندھی کو اس ایجنڈے کا سخت جواب دینا چاہیے تھا محمد خان سے ایسے کیسز کے لس مانگنی چاہیے تھے ان بچوں کے نام مانگنے چاہیے تھے جنہیں بینہ اپراد کے جیل میں ڈالا گیا لیکن یہ سب راہل گاندھی کے بھی ایجنڈے کو سوٹ کرتا ہے اسی لیے وہ اس نفرت کی آگ میں کھی ڈالنے کا کام کرنے لگے محبت کی دکان محبت کی دکان that is the best way I can say which is that it is felt most strongly by the muslim community because it is done most directly to them but in fact it is being done to to all minorities I can guarantee you that the same way you are feeling attacked I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same sisters are feeling the same thing right I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing tribal community is feeling the same thing right in fact anybody who is poor in India today right ایک طرف راحل گاندھی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف نفرت پھیلانے والے اس ایجنڈے کا جواب دینے کے بجائے اسے ہوا دے رہے ہیں راحل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم ایسا اس لیے محسوس کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیدھے ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا سوچتا ہے بھارت کا مسلمان کیا واقعی ان پر اتیچار ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ بھارتی مسلمانوں کے بیان سنا دیتے ہیں بھارت کا مسلمان سرچت بھی ہے الحمدللہ سرکار غریب نواز کے فیدان سے جو ہے وہ بہت اچھا خوشحال بھی ہے وہ اپنی فکر کریں ہماری فکر نہ کریں کوئی گلام نہیں ہے بھارت کے اندر مسلمانوں کی ستھی پہلے سے اچھی ہو گئی ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں شکشہ پا رہے ہیں بچوں کو شکشت کر رہے ہیں اور میں یہاں پر کا کاروباری ہوں میں اپنے کو کہیں سے اچھت محسوس نہیں کرتا ہوں بڑیہ ویعاپار کر رہا ہوں ٹرنوار میرا بڑیہ ہے امانداری سے ویعاپار کرتا ہوں راحل گاندھی جی ویدیش میں تو آپ کو بھارت کے خلاف ایجنڈا پھیلانے بالے کئی لوگ مل جائیں گے کم سے کم آپ کو تو سچائی پتا ہونی چاہیے سچائی یہ ہے کہ آج بھارت کا مسلمان پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ خوشعال ہے محمد علی جنہ نے پاکستان الگ اسی لیے کروایا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہندووں کے ساتھ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے لیکن آج حال دیکھ لیجئے پاکستان کا بھی اور ہندوستانوں کے مسلمانوں کا بھی خود پاکستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے مسلمان تو ان سے لاکھ گناہ بہتر ہیں آج اگر میں دیکھوں یہاں کے رون میں ڈیفرنس تو میں یہ ڈیفرنس محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ فریڈم ہے ملہ وہ زیادہ والیڈ ہے دونوں ملکہ کمپیریزن کر لیں انڈیا کے کونمی زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان کے کونمی اتنی سٹرونگ نہیں ہے وہاں کے مسلمان سیو ہیں کچھ لوگوں پاکستانیوں کا یہ نظریہ ہے یا یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان سیو نہیں ہیں بہت ظلم ہوتا ہے تو اگر ہم گوگل سے سرچ کریں کہ کتنی مساجد انڈیا میں موجود ہیں اور دوسرے پاکستان کے علاوہ یا سعودیہ کے علاوہ دوسرے ممالک میں کتنی مساجد موجود ہیں تو شاید انڈیا کی سب سے زیادہ مساجد ہوں گی تو اگر وہاں پر مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا جاتا ہو تو مسجدیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں دن با دن ایک محلے میں چار چار پانچ پانچ مسجدیں کیوں ہیں وہاں پر سر اس کا نا مین ریزن یہ بھی ہے کہ اسلام جونس ہے نا بہت ہی نا واسٹ مطلب نا بہت زیادہ سپریٹ کرتا ہے بہت جلدی سے سپریٹ کرتا ہے مطلب لوگوں کو نا اٹریکٹ بہت جلدی کرتا ہے یہ بھی ایک مین ریزن ہو سکتی کہ وہاں پر نا مسجد جونسی نا زیادہ ہو رہی ہیں اب ایسا جب دیکھیں جس طرح عبادت انڈیا کی گروہ کر رہی ہے تو وہاں پر تو مطلب زیادہ ہوں گی ہوں گی تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا وہاں پہ مسلمانوں کی بھی عبادت گروہ کر رہی ہے تو یہاں پہ جب پارٹیشن ہوئی تھی یہاں پہ ہندو مجود تھے نون مسلم ہندووں کی نہیں مجھے اتداد کا پتہ نون مسلم ٹونٹی سیکس ٹونٹی سیون پرسنٹ پاکستان کی جو عبادت تھی اس کے مجود تھے وہ اب رہ گئے ہیں ایک پرسنٹ دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ تو پھر ادھر مسلمانوں کی عبادتی جن نریندر موڈی کے نام پر راہل گاندھی کے یہ ایجنڈا دھاری ویدیش میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے تو اب پاکستانی مسلمان بھی فین ہو چکے ہیں پاکستان سے ہر روز موڈی کی تاریف کرتے مسلمانوں کی گواہیاں آتی ہیں جو چلا چلا کر کہتے ہیں کہ کاش موڈی جیسا پردھار منتری انہیں بھی مل جائے نہیں بھئی ہمارا بچہ جب پیرا ہوتے ہیں موسیقی کانو ڈال دیتے ہیں پترہ انڈیا ہڑا دشمن ہے انڈیا سڑا دشمن ہے انڈیا سڑا دشمن ہے اور اسی لئے پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ انڈیا ہمارا مسائے ملکے سے ہمارا دوست ملک ہونا چاہیے وہ انڈیا سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں اور چلیں اگر دشمنی کرنی بھی آپ نے توپا پندوقوں کو چھوڑیں ایڈکیشن میں انہوں سے مقابلہ کریں ان کا آئی ٹی میں مقابلہ کریں آپ بلکل دیکھیں میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے دس پرائیم منسٹر ایک طرف اور نرندر موڈی ایک طرف کیونکہ اب دیکھیں ہمارے جو پرائیم منسٹر جو بھی آیا ہے وہ بھئی اگر ان کو توشہ خانہ سے جو بھی ملے وہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے استعمال کیے اور اس کو نرندر موڈی کو دیکھ لیں نرندر موڈی نے جو بھی اسے ملے حکومتی اس میں ایزا پرائیم منسٹر اس نے اپنے ایڈکیشن سیسٹر اپنے ملک پہ لگائے تو اس بات سے یہ میں بھی اس کو اگری ہوں راہل گاندھی کو کتنی گواہیاں دلائی جائیں پاکستانی تو چیک چیک کر بھارت کی تعریف کر رہے ہیں اب ایک ایسی گواہی سناتے ہیں جو مسلمان ہیں حالی میں پاکستان سے ہو کر آئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے کیا حالات دیکھیں خود سنیے اور اندازہ لگائیے کئی لوگ ایسے ملیں گے جو پشتا رہیں گے ہمارے بڑے ماں سے کیوں آگئے تھے پاکستان میں کچھ لوگ پشتا رہے تھے کہ ہم بھارتی ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں سب سے تو ہم نہیں مل سکتے جتنے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئے جس بھی محفل میں ذکر ہوا ہمارے ہندوستان کا ضرور ذکر ہوا اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ بھئی آپ لوگوں کا دیش جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور ہم اور آپ تو کہیں بھی مقابلے پہ نہیں ہیں لیکن راہل گاندی تو لندن میں جا کر کہتے ہیں کہ بھارت کی ستیدھی خراب ہے پردان منتری نریندر موڈی نے ستیدھی خراب کر دی لوگ تنتر خطرے میں ہیں لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور اسی لال قلعے سے کہا تھا دھرم کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے لیکن میں تو آپ کی باتیں سن کر ہی حیران ہوں سر جہاں سرکاری ریٹ ہی گہوں کا سو روپے کلو کھلا ہو سوچیں وہاں کی جنتہ کا کیا حال ہوگا مٹن کی دکان پر مٹن لینے چلے ہیں سوریٹ اسے کہ دو ہزار روپے کلو ہے کیا کرے گا آدمی آٹھا ڈائی سو روپے کلو اس وقت میں ہے پیاز ڈائی سو روپے کلو اس وقت میں ہے کیا کرے گا آدمی اس حال میں اب گاندھی جی کچھ بھی کہتے رہے ہیں دیکھ کے تو ہم آئے ہیں نا بھائی کہ ہمیں وہ چیز یہاں بھی سو روپے کلو میں ایک عام آدمی خرید رہا ہے اور ایک آدمی وہاں مہاں جو ہے نا وہ ڈائی سو روپے میں اسی کلو میں اسی چیز کو خرید رہا ہے دیش کی ساٹھ سے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ لوگ دیش کے باہر ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں نہ کوئی آئے کے سادہ نہیں نہ وہاں کوئی نوکری کا کوئی کوئی اپورچنیٹی ہے کہ ہمیں جوب مل جائے پرائیویٹ مل جائے پاکستانیوں کے حالات کس سے چھپے ہیں پاکستان تو ابھی سیریا اور سودان جیسا دکھ رہا ہے ملک ڈیفالٹ ہونے کی کگار پر ہے آٹے کے لیے پاکستانی دن رات گلی گلی دھکے کھا رہے ہیں کروڑوں لوگ بھوکے سونے کو مجبور ہیں ایسی تصویروں کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کون خراب بتائے گا ٹرینوں کا حال دیکھیں مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ یاترہ کرنی تھی ایک سو پچھتر کلومیٹر سلیپر کلاس کا نون ریجرویشن وہاں کی کرنسی میں میں نے جب تین ٹکٹ لیے تو دو ہزار ساتھ سو روپے کے ٹکٹ تھے ایک ٹکٹ نو سو روپے کا تھا میں یہاں سے ساتھ سو روپے کا ٹکٹ لے کے یہاں سے گوبا چلا جا سکتا ہوں وہ بھی سلیپر میں ریجرویشن میں آپ یہ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے ایک کس سو کلومیٹر کا ساتھ سو روپے اور پہنے دو سو کلومیٹر کا نو سو روپے اب میرا اپنا یہ کہنا ہے اور پورے دعوے کے ساتھ کہا رہا ہوں یہ بچے میرے گواہ یہ چیز کے میرے ساتھ تھے جب وہ میرے دیش کا جکر کرتے تھے اگر میں یوں بیٹھا ہوتا تھا میں قسم کہتا ہوں اپنے پروردگار کی چھاتی میری یوں ہو جاتی تھی میں انڈیا والا ہوں میں اندستانی ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں حالانکہ یہ بات انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر